آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے حق اس طرح قائم فرمائے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ صحابہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں خدا کی لونیاں ہیں تمہاری لونیاں نہیں آپ نے فرمایا اسے تھپڑنا مارو گالیاں نہ دو گھر سے نہ نکالو عورتوں نے آ کر شکایت کی ایک دفعہ کہ مرز جہاد کر کے ہم سے زیادہ صفاب کمالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کی نگرانی کر کے بچوں کی بہترین تربیت کر کے اتنا ہی سواب کماتی ہے جتنا تمہارے مرد کمار رہے ہیں جہاد میدان جہاد میں عمل کرنے والے مرد کمار رہے ہیں کل مجھے کسی نے بتایا کہ جلسے کا جو سیشن ہو رہا تھا خطبے کے بعد جمعہ کے بعد اس میں یہاں ایک میر بھی آئے ہوئے تھے کسی شہر کے جیسے آپ یہاں بوگا ماسٹر کہتے ہیں اگر صحیح بول رہا ہوں میں تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کچھ اپنے بیان میں کہا کہ میرے عورتوں کے پردے کے بارے میں کچھ تو حفظات ہیں میرے مطلع کہا کہ ان سے میں اس بارے میں بات کروں گا تو پردے کے بارے میں تو میں یوکے کے جلسے میں لجنہ کی تقریر میں واضح کر چکا ہوں کہ کیا پردے کی اہمیت ہے آپ لوگوں کے لئے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں مختصرا کہ پردے کے حکم اللہ تعالیٰ نے عورت کا تقدس قائم کرنے اور اس کے تحفظ کے لئے اتارا ہے اور یہ قرآن کریم کے واضح احکامات میں سے ایک حکم ہے یہ ہمارے مذہبی احکامات میں سے ایک حکم ہے ایک عورت ایک لڑکی جب اس کی اٹھان ایسے محول میں ہوئی ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے لئے باعث برکت سمجھتی ہو اور اس کو اپنے دینی فرائض میں سے سمجھتے ہوئے ادا کرتی ہو حکم کو تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس پر قانونن پابندی لگائے میں نے بیان کیا تھا کہ ہماری ایک واقفہ نو بچی نے ایک دفعہ اخبار میں اس کے خلاف لکھا کہ تم میری مذہبی آزادی کو ختم کرنی کوشش کر رہے ہو اور اسے ختم کرنی کوشش کر رہے ہو میری ہی آزادی دلوانے کا نام دے کر پس یہاں پلنے بڑھنے والی لڑکیوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس بے پردگی سے بے پردہ رہنے والوں کو جن کو اپنے روشن دماغ ہونے کا بڑا زوم ہے سوائے آرزی اور وقتی آیاشی کے کیا ملا ہے ان کے اندر جا کر ان سے پوچھیں کہ کیا اس سب آزادی سے آپ کو ذہنی سکون میں یسر آگیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اللہ بے ذکر اللہ تتمین القلوب کہ خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں ہی اتمنانِ قلب ہے دل کا اتمنان ہے پس ان لوگوں کی باتوں سے کبھی کوئی نوجوان بچی خوفزدہ نہ ہو نہ ہی کسی قسم کی شرم کی ضرورت ہے قرآنِ کریم ایک کامل کتاب ہے اور اس کا ہر حکم فطرت کے این مطابق ہے اور اس کی اب تک اس کا اب تک اصلی حالت میں رہنا اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ایک ثبوت ہے جبکہ کوئی اور مذہبی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے اور انسانوں کی دستبر سے محفوظ نہیں ہے پس قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج ہر انسان کے لیے رہ نجات ہے اور اس کی تعلیم عظیم الشان تعلیم ہے عورتوں اور مردوں کے لیے یقصہ احکامات ہیں اگر بظاہر کوئی فرق کسی حکم میں نظر آتا ہے تو غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے بلکہ اس پر غور کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ حکم اس فطرت کی این مطابق ہے جو خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کی بنائی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مرد اور عورت کے لیے برابری کا درجہ اور اس کا اعلان خدا تعالیٰ نے خود نیکیوں کے کرنے پر ایک جیسے سواب کی صورت میں فرمایا ہے اسلام کا خدا تو وہ خدا ہے جو رحمان ہونے کی وجہ سے اپنی رحمانیت کی بھی عظیم تر جلوے دکھاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور جو اس کی مخلوق ہے اس پر پر بہت زیادہ حاوی ہے اور اس رحمت سے جس طرح مرد حصہ لے رہا ہے اسی طرح عورت بھی حصہ لے رہی ہے لیکن کیونکہ اس کا جزا سزا کا قانون بھی ہے وہ بھی ساتھ سا چل رہا ہے اس لیے اس نے نیکی بدی کی تخصیص کر کے تمیز بیان کر کے عوامر اور نواحی کے بارے میں ہمیں اگاہ کیا ہے کرنے اور نہ کرنے والی باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے ان کی نشاندہ ہی فرمائی ہے اور ایک مومن کے فرائض کی بھی نشاندہ ہی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ایمان میں وضوطی کا حکم فرمایا اور اس کے انتیجے میں فضلوں کا ذکر ہے تو مردوں کے لیے بھی وہی نامات ہیں جو عورت کے لیے ہیں ہاں جہاں عورت کی فطری کمزوری اس کے آڑے آتی ہے یہ بتا کر کہ یہ کمزوریاں ہیں اس وجہ سے یہ کام عورت کر ہی نہیں سکتی اس کو بتا دیا کہ تم نہیں کر سکتی لیکن جو کام عورت کر سکتی ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ مرد نہیں کر سکتے جو برداشت اور صبر اور حوصلہ عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے ایک تقسیم اکار کی گئی ہے اگر مرد گھر سے باہر کے معاملات کا نگران اور ذمہ دار بنایا گیا ہے تو عورت کو گھر کا نگران بنایا گیا ہے دنیا کا نظام بھی تقسیم اکار کی وجہ سے چل رہا ہے اور جہاں تقسیم اکار پر عمل نہ کیا جائے وہاں فساد پیدا ہو جاتا ہے دنیاوی نظام میں تو اکثر جگہ عورتوں کو مردوں جتنا کام لینے کے باوجود عجرت مردوں سے کم دی جاتی ہے اور یہ صورتحال صرف غریب ملکوں میں نہیں ہے غیر ترقی آفتہ ملکوں میں نہیں ہے بلکہ ترقی آفتہ ملکوں میں بھی یہی کچھ ہے اور اس کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نیکیوں اور عمل سالے کا برابر بدلہ ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ نشانوی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرے بہت محبت کرنے والا ہو جہاں تک ایک جگہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ وَحُبُّنْ لِلَّهِ کہ مومن سب سے زیادہ اللہ اس سے ہی محبت کرتا ہے پس اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر حقیقی مومن کے انعامات کا حق دار بننا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکامات کو اس لیے نہیں بجال آ رہی کہ لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں موسیقا